اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو دوستو آج ہی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا تین لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ تین لوگ کون سے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی سفر کر رہے تھے کہ آپ کی نظر مبارک ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کی حالت نرم اور سکتا تھی اور وہ شخص رو رہا تھا حضرت علی نے جب اس شخص کو دیکھا تو قریب گئے اور فرمایا اے بندہ خدا بتاؤ کیا ہوا ہے اس شخص نے جب حضرت علی کی آواز سنی تو نہائیت ہی عدب اور احترام سے کہنے لگا یا علی میں ایک ایسا انسان ہوں مجھ سے جب بھی کسی نے جو کچھ مانگا میں نے اسے عطا کیا میں نے کبھی کسی کو کسی چیز سے انکار ہی نہیں کیا اور آج ایک ایسا دن آ چکا ہے کہ مجھے شدید مدد کی ضرورت تھی پر کسی نے بھی میری مدد نہیں کی اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا میں تمہیں تین باتیں بتاتا ہوں اگر تم ان تین باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ سکون ہی سکون رہے گا اور تم کامیابی کی طرف جاؤ گے اور اگر تم ان تین باتوں پر عمل نہیں کرتے تو تمہاری حالت ایسی کی ایسی ہی رہے گی اس شخص نے کہا یا علی آپ مجھے بتا دیجئے وہ تین عادتیں کون سی ہیں یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا اگر ان تین عادتوں میں سے ایک عادت بھی تم میں ہے تو تم اسے فوراں اپنے سے دور کر دو اس کے بعد حضرت علی نے ان تین لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا پہلا اگر تم ایسے انسان بنتے ہو کہ تم عاملہ فہم نہیں ہو یعنی اگر تمہیں کوئی بات بتائی جائے تو تم فوراں اس پر بھروسہ کر لیتے ہو تم ہر بات پر اور ہر اجنبی پر بھروسہ کرتے ہو یاد رکھنا ایسا شخص ہمیشہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور دوسرا اگر تمہیں کوئی بات کہے تو تم فوراں اس پر شک کر بیٹھتے ہو یعنی تم کسی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو یاد رکھنا یہ بھی ایک اچھی علامت نہیں ہے اور تیسرے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ وہ علامت ہے جو زمانے میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ علامت ہے لالچ لالچ میں آ کر انسان وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جس کے سبب اسے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے اے شخص یاد رکھنا اللہ نے انسان کے رزق کو اس پر فرض کر دیا ہے اور وہ رزق اسے تلاش کرتی ہے جب تک کی اسے ڈھونڈ نہ لے تو دوستو ان تین لوگوں کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ دھوکہ کھا جاتی ہے اگر آپ کا کوئی سوال اور سجاب ہو تو اسے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لگنے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ